گزرتے ہوئے لمحے اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ بس کروٹ بدلتے ہی زمانہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے جن ایام میں ہم نے آنکھ کھولی اور شعور کی منزلوں میں قدم رکھے پوری دنیا تیزی کے ساتھ کروٹ بدل رہی تھی بے خصوص پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر برلے صغیر کے لوگوں کی ایک نئی دنیوی نشعت تھی پرانی قدروں کی جگہ نئی قدر متعرف ہو رہی تھی خاندانی روایات ٹوٹ رہی تھی اور دنیا گلوبل ویلج بن رہی تھی وہ کلچر وہ تہذیب جو مخصوص علاقوں کا حصہ تھا وہ دہاتوں میں منتقل ہو رہی تھی تو ہم نے اس مختصر عرصے میں بہت کچھ ٹوٹتے بنتے دیکھا ہے آج سے صرف تیس سال پہلے یا پینتی سال پہلے چلے جائیں اور بالخصوص جو لوگ دہاتوں میں رہے ہیں اور اس وقت دور موجود کا کلچر اور تیس پینتی سال ماضی کا کلچر اس کا معزنہ کریں تو ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں آج سے پینتی سال قبل ہم ایک اور جہان میں تھے جس میں قدر اخلاق کی پامال نہیں ہوئی تھی جس میں شرم و حیاء کے جوہر موجود تھے جس دور میں بیٹیاں برہنا سر نہیں ہوتی تھی جس دور میں نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیاء کی بجلیاں تھی ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی خیال کی جاتی تھی سمجھی جاتی تھی مانی جاتی تھی ہم نے وہ لمحے بھی دیکھے ہیں جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی پوری پوری بستی آنسو بہاتی تھی اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے تیس پینتی سال پہلے کی کہا نہیں ہے آج نگاہیں آوارہ ہو گئیں خیالات بے قابو ہو گئے اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے تو مال کی خواہش نے قدریں چھین لی رشتے چھین لیے آرزویں جو کہ حسن اور جمال کی پیکر تھی وہ تلخ رنگ میں رنگی گئی اور ایک عجیب معاشرہ اور معاشرت تشکیل پا گئی آج انسان انسان کا دشمن ہو گیا ہے جو کام سانپ کرتے تھے آج وہ انسان کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ڈسنا ایک دوسرے کی عزت آبرو اچھالنا اور ایک دوسرے سے نفرت پالنا اور اس کو پروان چڑھانا اس دور کا مشکلہ بن گئے ہیں تو جو ہی موسم بدلتے ہیں رکھیں تبدیل ہوتی ہیں تو ماضی یاد آتا ہے تو دل کتنا افسردہ ہو جاتا ہے جنہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ان کے لئے تو حالات اور طرح کے ہوں گے اور جنہوں نے ماضی کی حسین قدریں دیکھی ہیں ان کے لئے یقیناً یہ دور اتنا آسان دور نہیں ہے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے پاکیزہ محول کی تلاش میں نکلنا چاہیے اچھا محول اچھائی کی قدریں اور اچھائی کی قوتوں کی نشت کا ذریعہ ہوتا ہے اور برا محول اچھے لوگوں کو بھی برا بنا دیتا ہے آپ گاجر کاٹ کر کے شکر یا چینی کے محلول میں ڈال دیں اور اسی گاجر کا دوسرا حصہ نمک کے محلول میں ڈال دیں اور آٹھ دن کے بعد دیکھیں ایک جانب مربع بن چکا ہوگا دوسری جانب اچار بن چکا ہوگا گاجر ایک ہے لیکن محول کے فرق سے اس کی حیر تبدیل ہو گئی پاکیزہ محول کے ساتھ جو لوگ وابستہ رہتے ہیں انہیں خیر ملتی ہے اور اگر وہ خیر کے کسی محول سے وابستہ نہ ہوا تو شر کا محول اس کے تقدس کو اور اس کی پاکیزگی کو اس کی عفت کو اس کے شرم و حیاء کو اور اس کی اقدارِ عالیہ کو زائل کر دے گا تو صاحب وہ آؤ اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ مزار دے موسیقا 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 موسیقی